اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیا حال صلی اللہ کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ تو ماشاءاللہ ویسے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور آپ بہت زیادہ اچھے ہو گئے ہوں گے اور آج کا جو ٹاپک ہے میری ذان وہ ہے جی ویو کا سیمبل ہارمونک موشن ہم بڑے اچھے سے کر چکے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ اس کے تینوں سسٹم میں پرفارم کر چکے ہیں کہ یہ تینوں سسٹم ہی سمبل ہارمونک موشن پرفارم کرتے ہیں اور آج جو شہزادوں ہمیں بات کرنی ہے وہ ویو موشن کے بارے میں بات کرنی ہے سب سے پہلے اگر آپ لوگوں کو یہ کانسپٹ کلیر ہو گیا کہ ویو کس بلا کا نام ہے تو باقی بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی مسئلہ تکلیف پریشانی نہیں ہوگی اور اس کے بعد جو پوری کہانی تین چپٹر کی سٹارٹ ہونی جو آگے جتنی بھی سٹارٹ ہوگی جو بھی فیزکس ہوگی ہم وہ ویو ویو وی کرتے جائیں گے اگر آپ لوگوں کو آپ بھی ویو کا جو کانسپٹ ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے جلدی سے میرا بیٹا لائیو ہو جائے گے صرف تھریٹی ون لوگ ہیں ہمارے پاس سو شہزادوں جلدی سے لائیو ہوا کرو آپ کو سب کو پتا ہے میرا بیٹا کہ پانچ بجے یہ 425 is your reporting time جو کلاس کا ہوتا ہے تو اس میں میرا بیٹا ٹائم لی آن لائن ہو جائے کریں کل ہم لوگ نے ڈیمت اسیلیشن کے ٹاپک کو بڑے اچھے سے پڑھ لیا تھا سب سے ملے بڑی مزیدار اگزامبل دیکھیں میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتاؤں گا اور جو آج کا ٹاپک ہے یقین کریں اس میں دو یا چار نمبر کا بورٹ کا پیپر ضرور آتا ہے کیونکہ اس میں دو ڈیفینیشن ہے الیکٹرو مگنیٹک اور میکینیکل ویو کی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی الحمدللہ سے چپٹر نمبر ٹین ہے ہمارا مطلب ہے جو کہ فرس چپٹر آپ کا یہاں پہ بند ہے سمپل ہارمونک موشن میں موسٹلی ایس ای 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 می لکھتا ہوں شورٹ فارم میں ہی اور ہمیں جو ٹاپک کے بارے میں بات کرنی ہے وہ ہمارا ویو موشن کا ٹاپک ہے جیسے کہ میری آواز آپ تک ویو کی فارم میں پہنچ رہی ہے پہلی بات تو یہ کہ ویو کو کہا جاتا ہے جناب کیریر آف انرجی انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانے والی چیز کو ہم نام دیتے ہیں ویو کا لیکن کسی اور طریقے سے بھی ایکسپلین کرتے ہیں پانی کا ایک پونٹ ہے طلاب ہے اس کے اندر پانی مجود ہے آپ اس کے اندر ایک سٹون تھو کرتے ہو تو اگر میری آواز آپ تک ایر کے تھو آ رہی ہے تو ایر اکم یاب ایک ورڈ جس کو میں ڈسکرائب کرنا چاہ رہا ہوں پہلے وہ میڈیم ہے یہ بڑی تین ٹیکنیک اگر آپ مائنڈ میں رکھو گے تو میرے شہزادو آپ کو ویو کے بارے میں کونسپ دو منٹ میں کلیر ہو جائے گا لیکن اگر اب اس کی ٹرمز کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے تو ویو کی ڈیفینیشن کا کچھ پتہ نہیں چلنے والا تو سب سے پہلے تو میڈیم جیسے کہ آپ کے واشنوم میں پانی آ رہا ہوگا ٹینگی سے تو پانی کو اوپر سے نیچے لانے کے لیے پائپ پہ استعمال کیا جا رہا ہے تو پائپ ایک میڈیم ہے میری آواز ایر کے تھرو ٹریول کرتے ہوئے کانو تنک پہنچ رہی ہے یا الیکٹرک سینل کی فارم میں پہنچ رہی ہے تو یہ ایر ہمارے پاس ایک میڈیم ہے یا وائر ہمارے پاس ایک میڈیم ہے اسی طرح میرے شہزادو یہاں پہ پانی کے اندر جب میں نے ایک پتھر کو بھینگا کوئی پتھر سے نہ مارے میرے پانی کو تو پتھر کو جیسے ہی آپ سٹون کو تھو کرتے ہو پانی کے اوپر تو اس کے اندر ڈسٹربنس پر ڈیوس ہوتی ہے ریپلس پر ڈیوس ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں وہ رنگز پر ڈیوس ہو جاتی ہے جب ہم پانی کو بھی میڈیم کنسیڈر کر لیتے ہیں وارٹر وارٹر کے اندر آپ نے پتھر کو تو پانی کے اندر جی میرا بیٹا کوئی بھی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ہم جس پاتھ کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو ہم میڈیم کا نام دیتے ہیں جسے میری آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پروپیگیٹ ہونے کے لیے پھیلنے کے لیے جو چیز ریکوائیڈ ہوگی اس کو میڈیم کہیں گے جیسے کہ ایئر ہے تو بھائیہ ہمارے پاس سپوز وارٹر ایک میڈیم ہے پانی کے اندر پیدا ہونے میں لیے وارٹر ویفز کہلاتی ہیں تو وارٹر ان کے لیے ریکوائیڈ ہے وارٹر ہوگا تو ویفز پڑیوٹس ہوں گی ادرمائز نہیں ہوگی تو میں نے کیا کیا ایک پتھر کو پھینکا یا آپ کو ہی پھینک دیا پانی کے اندر تو آپ کے پھینکنے سے پانی کے اندر ڈسٹر بینس پڑیوٹس ہوگی وہ ڈسٹر بینس کیا پڑیوٹس کرے گی وہاں پہ بیٹا ویف کیا پہلی لائن پہ آؤ ہوا آؤ ہون گی در بینس کی پہلی لائن پہ آؤں ہیں دمر ارتر بینس in the میڈیو آ اس کو آ ft a disturbance in the medium is called wave a disturbance in the medium is called wave a disturbance in the medium is called wave so disturbance کبھی آپ کو پتا چل گیا میڈیم کبھی پتا چل گیا اور جو پڑیو سوری اس کو wave کہتے ہیں لیکن ابھی اس کی definition complete نہیں ہوئی ہے وہ کہتے ہیں wave کی وجہ سے یا wave کی وجہ سے particles جو میڈیم کے ہیں وہ vibrate کرتے ہیں up and down move کرتے ہیں about its mean position مطلب یہاں بھی کوئی simple harmonic motion ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے اس کے اب بھی بات کرتے ہیں میں نے سب سے پہلے first example لی تھی پانی کی اور طلاب کی اب سٹون کی سٹون کے پھینکنے سے پانی کے اندر disturbance produce ہوئی اس disturbance کو ہم نے wave کا نام دے دیا اب آپ کیا کرو بوتل کا ایک ڈکن لے لو cork لے لو صرف ہو جا میں شریف کی بوٹل کو پنساریاں نے اوپر سے بند کیا ہوتا ہے wooden cork لے لیں آپ کے لئے وارٹری میں cork پڑے ہوتے ہیں cork لے لیا آپ نے آپ کے کریں جب پانی کے اندر اس طرح ripples یا waves produce ہوتی ہیں ان کے پاتھ میں cork کو place کر دیں cork place کر دیا جب ripples produce ہوں گی wave produce ہوں گی wave travel کر رہی ہوگی پھیل رہی ہوگی جب wave اس کے ساتھ جا کے ٹکرائے گی تو یہ cork up and down vibrate کرے گا یہ cork wave کے ٹکرانے کی وجہ سے up and down move کرے گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ wave as a carrier of energy کہ wave نے اپنی energy transfer کی cork کو اور cork کیا کرنا شروع کر گیا up and down move وہ up and down movement یہ ظاہر کر رہی ہے کہ بھائی particles of the medium مطلب پانی کے particles بھی itself move کر رہے ہیں up and down پانی کے particles بھی itself move کر رہے ہیں up and down آج کا topic بڑا مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا conceptual بھی ہے اس لئے ذرا دھیان سے کان کھول کے سنیے گا اور اس چیز کو میں دوبارہ سے revise بھی کرتا ہوں سب سے پہلے ہم نے کہا wave as a carrier of energy wave ایک جگہ سے دوسری جگہ energy transfer کر سکتی ہے اگر میں بہت زیادہ باتوں کی درف نہ جاؤں تو آپ کو سب کو بتا ہے کہ sound is a form of energy آپ chapter number 6 میں 9th class میں یہ چیز پڑھ چکے ہیں sound is a form of energy اور ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer ہونے کے لیے آواز wave کی صورت میں جاتی ہے تو یہاں سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے wave as a carrier of energy اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک experiment perform کیا اور experiment کیا perform کیا آپ نے ایک پانی کا طلاب لیا وارٹر پاؤنڈ ٹھیک ہے میرے بھائی وارٹر پاؤنڈ کے بعد آپ نے کیا کیا شہزادو ایک stone لیا a piece of stone a piece of stone آپ نے کورک بیٹا وہ ڈککن کوئی بھی چیز رکھ لو وہ آپ ای ڈاؤن موف کرے گی کورک کورک اور بنی کورک سی او آر کے اچھا بھائی آپ کیا کرو پانی کے اندر پھتھر پہنگا آپ خود دیکھتے ہیں وہ لیئرز پر ڈیوس ہوتی ہے انہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پانی کے پارٹیکلز میں پانی ایک میڈیم تھا اس میڈیم میں ڈسٹربنس کریٹ کر دی ہے اس اسی ڈسٹربنس کو ہم نام کیا دیتے ہیں بھائی ویو کا اب ویو کی ایک پروپٹی ہے کہ وہ انرجی ٹرانسفر کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو آپ نے دیکھا کہ اگر میں ویو کے پاتھ میں کوئی چیز رکھتا ہوں جو کہ سٹیٹک تھی جب ویو اس کے ساتھ جا کے ٹکرائے گی اس کو ہلا دے گی اس کو موف کروا دے گی تو مطلب یہ ہوا کہ ویو کی وجہ سے انرجی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہی ہے تو ایٹ مینز کہ ڈسٹربنس in the medium is called wave and wave is also a carrier of energy and wave is also a carrier of energy اب جس چیز کو ویو نے انرجی ٹرانسفر کی وہ آپ کا فور اگزامپل کوئی کار تھا یا کوئی بھی چیز آپ نے پانی کے surface کے اوپر place کی جب اس کے ساتھ جا کے جب اس کے ساتھ جا کے wave ٹکرائیں تو وہ up and down move کر رہا ہے it means کہ پانی بھی خود itself wave کی وجہ سے up and down move کر رہا ہے اور up and down movement to and fro movement کو ہم vibratory motion کا نام دیتے ہیں تو یہاں بھی ایک وٹ ایک اور میں اس کو star لگا دیتا ہوں ایک دوسرا star اور یہ third star یہ تین star آج کے ہمارے main points ہیں سب سے پہلے جب کسی medium میں disturbance create کی جاتی جیسے کہ میں نے ایک رسی لے لی رسی بلکل stretch ہے میں نے رسی کو jerk دیا بار بار ہلایا تو رسی کو بار بار ہلانے سے اس کے اندر disturbance create ہوئی اور disturbance کی وجہ سے اس میں کیا produce ہوگی wave produce ہوگی disturbance کی وجہ سے اس کے اندر میرا بیٹا wave produce ہوگی اسی wave کو ہم کہتے ہیں کہ wave کی وجہ سے energy transfer ہوتی ہے آپ اس کے پاتھ میں کوئی بھی چیز place کر دیں جب wave اس کے ساتھ جا کے strike کرے گی تو اپنی energy اس چیز کو transfer کرے گی it means کہ wave کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ energy بھی transfer کی جا سکتی ہے جیسے کہ اگر میں بول رہا ہوں میری آواز it is a sound sound is a form of energy تو یہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ میڈنگ میں through پہنچتی ہے even کہ ہمارے پاس آپ کے گھر میں جو heater ہے یا کچھ پہ وہ بھی through the air آپ کو لوگوں کے تک heat پہ پہنچا رہا ہے تو میرے بھائی جہاں پہ energy ایک جگہ سے دوسری جگہ through the wave transfer کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ تھرڈ بات جب energy transfer کی particles کو تو ہمیں وہ particle پانی کے particle itself ہمیں detect نہیں ہو رہے کہ وہ کس طرح کی motion میں ہے ہمیں wave نظر آ رہی ہے لیکن جب ہم نے core کو observe کیا وہ up and down move کر رہا تھا جہاں سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ particles of the medium also vibrate about its mean position which is called the vibratory motion اب اگرہ میرا بیٹا page number eight پہ آؤ جہاں سے صرف آپ نے ایک چیز ہی یاد کرنی ہے a wave is a disturbance page number eight جس کو میں نے اس پورے board کے اوپر revise کی ہے اس کو summarize کیا گیا ہے بیٹا آپ کے گھر ماروہ بیٹا آپ جب بولو جیسے کے گھر میں کھانا بناو تو heat جو ہوتی ہے heat is a form of energy وہ برتن کے through اوپر تک آ رہی ہے تو یا پھر آپ کے گھر میں جو پانی آ رہا ہے جہاں پہ washroom ہے ایک kitchen ہے تو وہ pipe کے through آ رہا ہے تو pipe ایک جگہ تک وہ medium ہے مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چیز کو پہنچانے کے لیے جس راستے کا استعمال کرتے ہیں اس کو ہم medium کا نام دیتے ہیں میری عواز آپ تک air کے through آ رہی ہے تو air آپ کے پاس ایک medium ہے water کے اندر water waste produce ہو رہی ہیں تو water ایک medium ہے string کے اندر string waste produce ہو رہی ہیں تو string رسی ایک medium ہے تو ان کو medium کہتے ہیں a wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium undergo the vibratory motion about their mean position in equal intervals of time آپ کو بتا کہ vibratory motion ہوتی in equal intervals of time میں ہے تو اس کا مطلب بڑے اچھے سے clear ہو جاتا ہے a wave is a disturbance in the medium ایک چیز تو یہ clear ہوگی دوسرا اس کے جو particles ہوتے ہیں وہ wave کی وجہ سے vibrate کرتے ہیں about its mean position اور جس کو ہم نام دیتے ہیں کہ in equal intervals of time تو یہ تھا ہمارا wave what is wave اس کے بارے میں میرا بیٹا جو جو کرسن ہے اور پوچھیں water کی waves to all direction میرا بیٹا sound wave بھی ساری direction میں ہوتی ہے ضروری نہیں specified آپ کو بتا کہ جب آپ ایک کھلے کمرے کے اوپر یا پھر چھت کے اوپر جا کے بول دیتا آپ کی آواز چاروں طرف پھیلتی ہے لیکن جب ایک congested room میں ہوتے تو آپ کی آواز reflect ہو کے بار بار ایک ہی جگہ پہ واپس آ رہی ہے تو آپ specify نہیں کر سکتے ہیں in all direction یہ چیزیں travel کر دی ہیں جی there are two types of the waves with the electromagnetic waves and mechanical waves up and down اس کے particles move کرتے ہیں ویو خود اس direction میں جاتی ہے یہ ہی آپ لوگوں کو آگے پڑھایا چاہے گا جس میں آپ لوگوں کو چلی رہو گا کہ پروپیگیٹ ہونا ویو کا اور اس کی motion میں کیا فرق ہے وہ longitudinal اور transfers میں types of mechanical waves میں بڑھیں گے پھلال آپ ویو کی definition اس کی types پہ آو mechanical wave دو طرح کی ہوتی ہے میرا بیٹا یا mechanical wave کے پیارے پھلے پڑھ لیتے ہیں mechanical wave ایسی wave جس کو پروپیگیٹ ہونے کے لیے پروپیگیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلنے کے لیے wave کو medium require ہوتا ہے جیسے ایک پانی کی waves پانی میں ہی produce کی جا سکتی ہیں string wave string میں ہی produce کر جا سکتی ہیں اور اسی طرح اگر میں sound کی بات کروں اگر جہاں پہ air نہ ہو ہوا موجود نہ ہو جیسے کہ vacuum ہے یا space ہے تو وہاں پہ کسی قسم کی sound generate نہیں ہوگی it means کہ آپ کے پاس water waves sound waves یا string میں پیدا ہونے والی waves یہ ساری example ہیں mechanical wave کی ایسی wave جن کو پھیلنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ specific material medium کی ضرورت ہو اس کو ہم نام دیتے ہیں mechanical waves کا wave which require any medium for their propagation are called mechanical waves ٹھیک ہے میرا پیٹا اب اس کی spring کے اندر وہنے والی waves spring میں produce کی جا سکتی ہیں water waves water میں produce کی جا سکتی ہیں ان کے بغیر یہ waves produce نہیں کی جا سکتی ہیں تو جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ propagate جانے کے لیے بھی medium چاہیے ہو پھیلنے کے لیے بھی میڈیم چاہیے ہو ان waves کو ہم نام دیتے ہیں mechanical waves کا لیکن جیسے کہ sun rays ہیں آپ کے پاس وہ space میں بھی travel کر رہی ہیں جہاں بھی کوئی کسی قسم کا میڈیم موجود نہیں ہے سو ایسی waves جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہ ہو نو نیڈ آف میڈیم فور دیر پروپیگیشن انہیں الیکٹرو مگنیٹک waves کہتے ہیں x-rays heat and light انہیں الیکٹرو مگنیٹی ویس کہتے ہیں x-ray بھی اس کی ٹائپ ہے heat بھی اس کی ٹائپ ہے اور light بھی اس کی ٹائپ ہے تو light بھی ہر جگہ میں travel کر رہی ہوتی ہے چاہے میڈیم ہو یا نہ ہو تو ایسی waves جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلنے کے لیے پہنچنے کے لیے میڈیم ریکوائر ہو specific میڈیم جیسے کہ پانی کی waves پانی میں produce کی جا سکتی ہیں رسی میں پیدا ہونے والی waves رسی میں produce کی جا سکتی ہیں sound wave اگر میڈیم نہیں ہوگا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ سنائی نہیں دے گی تو یہ وہ waves ہیں جن کو میڈیم ریکوائر ہوتا ہے اور electromagnetic وہ waves ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے کسی قسم کے میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی قسم کے میڈیم کی ضرورت نہ ہو wave کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ان wave کو ہم نام دیتے ہیں electromagnetic waves کا ان wave کو ہم نام دیتے ہیں electromagnetic waves کا ان wave کو ہم نام دیتے ہیں electromagnetic waves کا sunlight heat light x-rays are the examples of electromagnetic waves میڈیم ہو یا میڈیم نہ ہو یہ waves ایک جگہ سے دوسری جگہ travel کر سکتی ہیں اس کے بعد میرا بیٹا mechanical wave ایسی wave ایسی disturbance جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چونچنے کے لیے مطلب پانی کے اندر پیدا ہونے والی waves کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے اسی طرح string کے اندر پیدا ہونے والی waves کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے string کی ضرورت ہے اس لیے ایسی waves جن کو propagate ہونے کے لیے پھیلنے کے لیے کسی نہ کسی میڈیم کی ضرورت پڑے کسی نہ کسی میڈیم کی ضرورت پڑے کسی نہ کسی میڈیم کی ضرورت پڑے اس کو ہم نام دیتے ہیں میکینکل ویوز کا اس کو ہم نام دیتے ہیں میکینکل ویوز کا اور ایسی ویوز جیسے کے سن لائٹ ایکس ریز ہیٹ ان لائٹ ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لئے یا پہنچانے کے لیے کسی قسم کا میڈیم ریکوائر نہیں ہوتا ان کو ہم نام دیتے ہیں الیکٹرو مگنیٹک ویوز کا پیسٹ نمبر ایٹ پہ میرا بیٹا یہ تینوں ڈیفینیشن لکھویں ہیں فرسٹ ڈیفینیشن ہے ڈیفائن ویو سیکنڈ ہف کے باس دو ٹائپس ہیں میکینیکل ویوز اینڈ الیکٹرو مگنیٹک ویوز رہا بیٹا اب میرا بیٹا مجھے بتا دیں اگر آپ لوگوں کو کلیر ہو چکا ہے تو کائنڈلی ڈو ڈا کومنٹ کہ آپ لوگوں کو یہ چیز کلیر ہوگی ہے جی میرا بیٹا کوئی اور کوششن ہے تو آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں چلو جی چلے میرا بیٹا اپنا بہت بہت سارا سا خیال رکھے گا اپنے پروجیکٹ سے مجھے اپ ڈیٹ بھی کرتے رہے خوش رہے آباد رہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی